شروع ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود نبی آخر زمان احمد مجتبا زد محمد مصطفی و تیت سنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی حال پر السلام علیکم یا خاتم النبیین میں اپنے تمام دیکھنے والے چانے والے اور خصوصی طور پر اہل شوق پنجاب اور بیل عموم اہل شوق پپنا ان کی خدمت میں سرزمین پپنا سے سلام پیش کرتا ہوں دوستو میں نے کل اپنے سفر کا آغاز گجرات سے کیا براستہ سرگودہ رات کو ہم میاں والی میں ٹھہرے اور وہاں سے ہم نے صبح چھٹی اڑان کا آغاز جو ہے استاد آجی ملک تارک آوان فارمیسیو نے ان کی چھت سے کیا تو دوستو اس وقت میں جس حد میں موجود ہوں میں سمجھتا ہوں کہ آزار لفظ بھی لکھے جائیں تو کم ہے میں ابھی تھوڑی در پہلے کمرزمان خان صاحب کے ساتھ ایک بیٹھا کوئی تو دوستو میں اکثر ایک بات کرتا ہوں آج منصفین سے بھی ملاقات ہوگی آپ ان کی باتوں سے بھی آپ اندازہ لگائیں گے کہ پپنا کے شوق کو دیکھنے والا شوق اور محسوس کرنے والا شوق ہے ہر حوالے سے زندگی کے کسی بھی شعبہ میں آپ چلے جائیں تو دوستو آج میری خوش قسمتی کہ دوزار سترہ کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں کلیے خیل گروپ کی ایک بڑی مشہور و معروف چھت اور میں سمجھتا ہوں کہ اس شخص نے بیسیت سپورٹسمن ایک شاندار انہیں کھیلی ہیں اپنی اس فن کے حوالے سے تو میری مراد استاد محمد اکمل خان کلیے خیل آپ پپنا الحمدللہ میں ان کی چھت پر موجود ہوں تو دوستو موسم کی صورتحال میں نے جس وقت ہم ارنولی موڑ سے پیچھے تھے تو میں آپ کی خدمت میں آذر ہوا تو میں نے آپ کو موسم کی صورتحال سے اگاہ کیا یہاں عجیب کا ایک طوفان ہوتا ہے ایرہ نے آپ کو دکھایا بھی کہ گرد الوٹ طوفان ہوتا ہے کبوتر موسم کی خرابی ہے کبوتر ایک نیچے آئے ہوئے ایرہ آپ کو کبوتر دکھا رہا ہے پھر انشاءاللہ باقی باتیں بھی ہوں گی چل پشا ہو جاؤ احمدلہ 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 پپلان کنے کبوتر بیٹھے ہیں چار کبوتر ہیں بیٹھ شکے ہیں دو آئے بیٹھ شکے ہیں احمدلہ 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 موسیقی 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 سید وکار نکلی جی مالکم اسلام سلام علیکم جی مالکم اسلام جی مالکم اسلام جی اب زلڈ دے پارے گو دے سیدی ایرزلڈ کیسا آرہا ٹھیک ہے جی ایرزلڈ ماشاءاللہ موسیقی 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 ماشاءاللہ جی کہہ رہے ہیں جی اوکے ہو جی سفدر جھٹ صاحب جی اے بہت بہت مہربانی جی ساڑھے پیج میں زیادہ زیادہ شیئر کرو لائک کرو پیجن سپورٹس میکزین اپنے پیت ہوئے ہیں جی پیجن سپورٹس میکزین دے کامرہ میں نہیں رہبار جی پیپلاں دوں استاد اکمل خان کے لیے خیل پیپلاں جو نچھا تو برائلہ تو اڈہیز مچ ہے حضرت جی نہیں اوہ خان صاحب سامنے بیٹھے ہیں جی ہاں جی خان صاحب بیٹھے ہیں جی سامنے ساں جی ساں جی دوستہ بیٹھے ہیں جی شوک کرنوا ساں جی سب بیٹھے ہیں نا جی لالا جی ہم دن تخیر سب نا گال بات ہوں دیئے جی لاجو لاجو اتھروں دیکھیں تو دوستو عیرہ نے آپ کو کبوتر میرے خان صاحب کا نیچے آئے ہوا تھا پھر اوپر چلا گیا تو آئیے دوستو جیسا کہ آپ دوستوں کی نالج میں ہے کہ میں فاران پیجن سپورٹس فیسٹیول جیٹ دوزار اکیس اس حوالے سے ہمارا یہ آج جیٹ کی چھٹی وران کا ویزر تھا تو میں سب سے پہلے کے لیے خیل گروپ کے تمام جتنے بھی ممران ہیں پپنا سے پپنا کے باہر آپ نے دیکھا منڈی باودین سے گجرات سے اور خصوصی طور پر میں خصوصی طور پر استاد محمد اکمل خان کیلئے خیل استاد امیر مختیار خان کیلئے خیل اور اسی طرح آگے جو جان نشین ہے کبوتر پروی کے اللہ پاک خان صاحب کو بھی صحت اور تندوسی دے ان کے فرزند ہیں فاروق عاظم خان آپ پپنا میں ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے باو ناصر اور خلیفہ نومی جوڑا ان کی ذرہ نگرانی ہونے والے کب پہ اعتماد کا اظہار کیا اس کے ساتھ ساتھ دوستو ابھی ہم تھوڑی در پہلے کمرزمان خان صاحب کے پاس تھے تو انہوں نے کوئی چند باتیں کی میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی اہل شوق آرگنائزر ازراد جو ہیں انہوں نے کوئی تجاویز دیئے میں خصوصی طور پر اپنے میرے جو سپوٹ ہیں گجرات کے باو ناصر اور خلیفہ نومی جوڑا میری اس ویڈیو کو وہ ضرور دیکھیں خان صاحب کی باتیں سنیں آہ تو آئیے دوستو اس چھت پہ جو منصفی کے پرائز ہیں وہ آج یہ میرے ساتھ بزرگ شخصیت ہیں یہ دے رہے ہیں آئیے ان سے پوچھتے ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں کب سے آئے ہوئے ہیں آج موسم کی کیا صورتحال تھی چھت کا آل و آل ان سے لیتے ہیں اسلام علیکم جی جناب کس چھت سے آیا آپ میں جی راجہ افتخار اور کبکہ صاحب سے جیلم جیلم مالک چھت سے آیا ہوں جناب آپ جیلم سے پرشکت آئے ہیں جیلم سے میں آیا تو دوستو پنجاب کا ایک اور آنار کھلاڑی میں سمجھتا ہوں کو بوتر پروی کے حوالے سے آہ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے یہ وہ باتیں آج آپ کے سامنے کی جائیں گی جو ماضی میں ہوئی ہیں آہ تو اکمل خان صاحب سے ایک دفعہ گفتگو ہو رہی تھی تو کہنے لگے لالا جی آہ کھاکہ اچھا کھلاڑی ہے اس کے ساتھ کھیلنے کا مزہ آتا ہے آپ کب سے آئے ہوئے ہیں یہاں میں جناب میں شروع سے ہی ہوں پہلی پھڑک سے ہی آؤں باعث تاریخ پر آئے ہی درہا آچھا جی جی تو خان اکمل صاحب جی بہت اچھے آدمی ہیں میمان نواز بھی ہیں اور ان کی جو کبوتر بازی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں میں نے دیکھا ہے تو یہ امانداری پر ان کی منصر ہے ٹھیک ہے جی اور ان کے پاس جو پیجن ہیں نا کبوتر ہیں نا وہ بہت ہی شاندار ہیں کبوتر بھی اچھے ہیں ہاں بہت اچھے ہیں ان کے اور ان کی اس کے بارے کہ ان کی سیلیکشن جو ہے نا میں اس سے بہت متاثر ہوں آجا ہاں جی یہ جو سیلیکشن کرتے ہیں اپنے کبوتروں کی اور ڈیوٹی جو کر رہے ہیں یہ محنت کرتے ہیں محنت بھی بہت خوب کرتے ہیں یہ ان کو میں نے دیکھا ہے کہ چھوٹی تو یہ کرتا ہی نہیں ہے نا ایک دو گھنٹا میں نے دیکھا کہ سوتے ہیں پھر اوپر آ جاتے ہیں کبوتروں کے کام ہیں کبوتروں میں مگن ہیں تو ان کی سیلیکشن میں میں خود جو بہت متاثر ہوں کہ کبوتر کو سیلیکٹ جو کرتے ہیں نا بازی کے لیے ایسے کبوتر کو سیلیکٹ کرتے ہیں جس کے اوپر ان کو ایک سو فیصد نہیں بلکہ ایک سو بیس فیصد یقین ہوتا ہے کہ یہ گار واپس آئے گا تو آپ کیا محسوس کیا یار ہم نے چند باتیں ہم پپلاوانوں کے حوالے سے کرتے ہیں اور اکثر لوگ میں سمجھا ہوں کہ یہ کبوتر پروری ہے دوستو کچھ چند لوگ انہیں ہو سکتا ہے کہ سیدھا گوئی میں لیتے ہوں مگر ایک بات میں بھانگے دول کرنا چاہتا ہوں اہلِ شوق مجھے سن بھی رہے ہیں کہ دوستو آپ کے انسان کا کردار اور عمل اس کو نہ میں چھپا سکتا ہوں نہ کوئی کرمکار چھپا سکتا ہے نہ کوئی ٹی وی والا نہ کوئی کیمرے والا کردار اور عمل ہمیشہ زندہ بھی رہتے ہیں اور بعض نقوش ایسے ہوتے ہیں کہ ان شخصیات نے اپنی زندگی میں ایسے نقوش چھوڑے ہوتے ہیں کہ ان کو مٹانا مشکل ہوتا ہے کیا محسوس کر رہے ہیں یار آپ چھے دنوں سے یہاں ہوئے ہیں میں نے یہ ایک بات محسوس کی ہے کہ خان اکمل صاحب جو ہے نے غلط بات غلط کبوتر کو تسلیم ہی نہیں کرتے آج کی ایک مثال میں آپ کو پیش کرتا ہوں ان کی چالیس نمبر جو مادی ہے نا وہ پانچ پڑھ کے بالکل آپ نے اڑان کر کے گھر میں آئی ہے آج وہ طفان کی وجہ سے کہیں گر گئے مجھے نہیں پتا انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہماری مادی گر گئی تھی ہم نے لے آئے ہیں اس کو کار دیا جائے اس کے اس سے بڑھ کر مانداری کبوتر باز کی اور کیا ہو سکتی ہے اور اس کے بڑھ کر اچھا کردار کا مالک اور کون ہو سکتا ہے وہ بھی کبوتر پر بنا تو خان اکمل صاحب کی یہ بات مجھے بہت متاثر کر گئی ہے کہ یہ ایک اچھے انسان ہے اور صحیح معنوں میں جیت کو تسلیم کرتے ہیں ہار کو بھی تسلیم کرتے ہیں اپنے دل کے اتھا گرائیوں سے یہ ایسے پلیئر ہیں کیا آپ نے حسوس کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے اکثر کبوتر جو ہیں جلدی بیٹھ جاتے ہیں موسم خراب ہو جاتا ہے میں نے کھلاڑیوں کو پریشان بھی دیکھا ہے اس شخصیت کو آپ نے کیسا پایا ان موسموں میں اس حوالے سے میں یہ سمجھ ہوں کہ جنابہ خان اکمل صاحب جو ہیں کبوتروں کی نفسیات کو خوب سمجھ دیں ہیں کبوتر کی طبیعت کو سمجھتے ہیں اس کے مطابق یہ سیلیکشن کرتے ہیں آپ خود بھی شوک کرتے ہیں یعنی بڑی گہری گہری باتیں کر رہے ہیں لاگ اس طرح راہ ہے کہ آپ بھی شوک کرتے ہیں ہاں جی میں بھی بہت راجہ کاکہ کے ساتھ بہت پرانا ہوں تو یہ جو ہے نا ہمارے علاقے میں کبوتر پر بھی جو ہے وہ بہت شوک ہے اور ہمیں بھی انشاءاللہ تعالی یہ کچھ معلومات ہیں کہ کون سا بندہ جو ہے کون سی نسل کے لیے اچھا ہے اور کون سا پلیر اچھا ہے خان اکمل صاحب کو میں نے ایک اچھا انسان سمجھا جناب اور میں مان نواز اخلاق کے لحاظ سے پیار محبت کے لحاظ سے ہر لحاظ سے اچھا پایا جناب آہ تو صبح آپ یہاں چھے دنوں سے موجود ہیں آج صبح کتنے بجے کبوتر اڑائے ہیں آپ نے آج صبح پانچ بجے ہم نے کبوتر اڑائے ہیں جی پورے پانچ بجے اڑائے ہیں اور آج چھے جو ہے ان کو چھے کو لگائی ہیں مادیوں کو پانچ کو لگائی ہیں اس کے بعد خان صاحب کی قادت ہے پتہ ہے کبوتر چیک کروا کے پھر کبوتر آپ پر لنڈر جا گے pause خان صاحب کی بات جو ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو منصف حضر آنکھیں بند کر دے خان صاحب خود ہی وہ امانداری کے ساتھ اپنا کام کرتے ہیں تو اس کے علاوہ یارا اب آپ جائمیں گے ایک مہینہ آپ نے پورا یہاں رہنا ہے یہ ایک سفارتکاری ہے تو اس کے بعد چھت کھولنے کی کیا پوزیشن ہے چھت یہ خود بخود یارہ بجے پندرہ جو کبوتریں کھول دیتے ہیں کس پوزیشن میں وہ کبوتر کس پوزیشن وہ کٹے ہوتے ہیں کبوتر ان کے جس پوزیشن میں ہوتے ہیں وہ خان خود بخود ان کو چیک بھی کراتے ہیں مجھے دیکھ لیں میں نے کہا کہ خان صاحب چیک ویسے بھی میں بعض اوقات اچانک جاتا ہوں تو چھت جو ہے اصول کے مطابق کھلی ہوتی ہے کوئی ارہا پھیر ہی نہیں یہاں پہ یہ آپ کو کوئی تنگی تکلیف کسی حوالے سے بھی یہ نہیں کہ میں ان کے دہرے پر کھڑا ہوں اس لیے آپ کوئی کسی حوالے سے بھی الحمدللہ جی سچ جو ہے بہت اچھی چیز ہے خان صاحب خود سچ کو پسند کرتے ہیں مہمان نواز ہیں اچھے آدمی ہیں یہاں مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں جناب کھانے کے لحاظ سے کپڑے دونے دوانے کے لحاظ سے ہر طرح کی یہ سولیات فرام کرتے ہیں جناب تو راب آخری ٹائم کیا ہے کبوتروں کے بیٹھنے کا آخری ٹائم جناب آٹھ بجے تک بھی ان کی وہ مادی ہے ایک سبز پوشل والی جون سیری وہ بہت مزہ کرتی ہے بڑی اچھی مادی ہے وہ مجھے بھی بہت اچھی لگتی ہے اچھا اس کے اوپر ہمیں مجھے یقین ہے کہ اگر رات کو بھی ہندیرہ بھی ہو جائے نا تو وہ اپنے ٹائم پہ وہ مادی آ کے بیٹھتی ہے ماشاءاللہ اور اوپر سے آتی ہے یہ نہیں کہ دو نمبر دی یہ دو نمبر ہوتا ہے بندے دو نمبر بات کرتے ہیں یہ صحیح مزہ دے رہے ہیں کبوتر میں نے تو یہ یقین جانے کے زندگی میں پہلی بار یہاں کے کبوتروں کو پایا اور اچھا محسوس کر رہا ہوں کہ یہ شوقین ہیں یہ کبوتر بازی ہے جو پہلی دفعہ ہیں یہاں تو کیا یادیں لے کے جائیں گے یادیں اچھی لے کے جا رہا ہوں جی انشاءاللہ اور میں کچھ ان سے سیکھ کے بھی جا رہا ہوں دیکھا کہ میں نے ان کی بڑی ڈیفرنٹ جو ہے کبوتر بازی ہے ان کے اپنا مطلب ہے ایک نالج ہے ایک علم ہے ان کا تو دیکھیں نہیں انہوں نے اپنے گھر کے جو بریڈ رکھی ہوئے یہ جو کبوتر ہیں یہ اتیار رکھے ہوئے ادھر بھی اتیار رکھے ہوئے اور بوریوں کے حساب سے ان کو خوراک دے دیئے انہوں نے بدام ہوگی جناب ہیں جی تو جو بھی یہاں آتا ہے ماشاءاللہ خان اکمر صاحب کی گھر میں وہ مہمان نوازی یہ کھانا کھا کے جاتے ہیں جناب صاحب تو دوستو اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے بھی فیصلے ہیں کہ جن لوگوں کا دسترخان وسیع ہے اللہ نے انہیں زندگی میں کبھی کمی نہیں دی ہے تو منصف کی باتیں آپ نے سنی دوستو اس کے ساتھ بیٹھو تشریف تک آپ دیرے پہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے دوست اب آپ یہاں شوق دیکھنے کے لئے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو موسم کی موسم کیا تھا جی موسم آج بڑا آمجسو کا ترنولی سے آ رہے تو موسم بڑا خراب موسم صبح ٹھیک تھا ویسے پہلے پہلے تو موسم ٹھیک تھا جب یہ کبوتر ہم نے اڑائے اس وقت یہ تھوڑا ٹھیک تھا اس کے بعد میں یہ جو نا جکڑ وغیرہ آتیز ہوگی ہے خان صاحب کے کبوتر یہ اوپر چلے گئے تھے سب بند ہو گئے تھے کتنے کبوتر بیٹھے ہیں خان صاحب کے خان صاحب کے بھی چار کبوتر بیٹھ چکی ہیں دو سامنے آئے ہوئے ہیں تو ان میں سے میرا خیال میں ابھی جو کبوتر اوپر ہیں وہ بھی اچھے کبوتر ہیں ان کے ایک گوریلا کبوتر آیا ہوئے موسم خراب کس وقت ہوا ہے موسم خراب ہو گیا جی کوئی تقریبا سارے نو بجے کے بعد جو زیادہ خراب ہو گیا مطلب ہے آپ ادھر جیلر میں بھی دیکھتے ہاں دی ہیں طوفان آتی ہیں ہم تو کھڑے راکے سے باہر سے ہو کے آ رہے ہیں یہاں عجیب سی یہ کیفیت ہوتی ہے طوفان کی گرد بھی ہوتی ہے مٹی بھی ہوتی ہے تو کبوتروں کو آپ نے عوام میں بھی بیٹھتے ہیں دیکھا ہوگا کیا محسوس کرتے ہوئے اس حوالے سے دیکھیں جی جو زیادہ یہ تو بھی تھوڑا کام ہیں طوفان اس سے زیادہ بھی میں نے ایک دن پہلے دیکھا ہے دو دن پہلے طوفان ادھر دیکھا ہے وہ بہت عجیب قسم کا طوفان تھا لیکن اس میں یہ ہے کہ کبوتر جو انہیں آتے ہوئے دیکھیں بیٹھتے ہوئے دیکھیں ان کے کبوتر کبوتر جو ان کی نسل ہیں یہ نسل پہ ڈپانڈ کرتے ہیں نسل جو انہیں کے حسیان میں بہت زیادہ اچھی ہے بڑی مہربانی بیٹھوں جی تشریف تو دوستو ہم کر سکتے ہیں میں کھڑا ہو سکتا ہوں تو دوستو اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھنا ہوں کہ کبوتر پروری کا اوالہ تو یہاں اس گھر کے لئے خیل خاندان میں موجود ہے اسی طرح میں سمجھنا ہوں پاکستان کی تاریخ کی کبوتر مرک پروری کی جو تاریخ لکھی جائے گی تو اسی سرزمین سے استاد محمد اکمل خان کیلئے خیل ان کے بڑے بھائی استاد شردل خان ان کا نام میں سمجھتا ہوں کہ اگر مرک پروری کی تاریخ میں ان کا نام نہیں ہوگا تو وہ تاریخ و دوری ہوگی تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں دیرے پہ بڑا ایک پرانا ساتھی ہمارا امیر عباس خان وہ بھی یہاں موجود ہے کیسر بھائی کیسر بھائی حضر آونا خان کدھر گئے ہیں خان کسے نہیں دلاؤ دو منٹ سے آکھو اسلام علیکم کیسر بھائی کیا آرنے خیر خرید جی اللہ دلہ کنس خیر خرید موسم شوسم آج جو در دیکھو بارشاں ہوگی ادھر بھی توفان رہا ہے ایک گیم لے ایک حصہ ہے موسم پورے پنجاب اچھیک نہیں رہا سکتا کیونکہ کسے نہ کسے شہر اچھیک دن موسم خراب ہی ہونے ہیں یہ گیم دہیس ہے خان صاحب دی چھت کتنے ٹورنمنٹ ہیں تقریباً بارہ ٹورنمنٹ ہیں پنجاب دے ہیں ایک مقامی ہے گیارہ پنجاب دے ہیں ایک ساڑھا وڑا ٹورنمنٹ بھی ہیں نومی جوڑے والے بلکل لاکھ والا کس طرح دیکھ رہے ہیں اس کا اپنو بس فیلال تو موسم کجی کر سکتے موسم تے چلو آرک نہ لے آج جیتے خراب ہے کلو در خراب ہو گیا اس دن چنیوڑ بارش پہ ہی ہے آج جنم گجرات بارش پہ گئی ہے چنیوڑ بڑا نقصان ہے سارے دوست میٹھو لالی اور اندخواسکار ساری وینر چھتے ٹپ لان دیجئے تو آئیے دوستو آپ لوگوں کو انتظار ہوگا ایک منٹ آکھے ہو ترہا خان جی خانہ کھانی ہے خان خان جی ایک منٹ صرف ایک منٹ تو دوستو وہ عظیم شخصیت میں جب بھی آیا ہوں یہاں سے بڑا پیار ملا ہے تو دوستو مجھے لمبی چوڑی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ انسان کا عمر اور کردار وہ واضح رہتا ہے وہ نظر بھی آتا ہے خان صاحب اسلام علیکم اللہ علیکم سلام جی اللہ علیکم بھئی کیا حال نے خریتے برکل خیئے ٹھیک ٹاک جی سب خریتے خیر پی گئے ماشاءاللہ فاروقعظم بڑے اچھے کبوتر بہت اچھے اڑائیں خان صاحب اس نے مطلب ساری سلپستی انہیں سکھایا سکھایا سارا اوزائر توڑے کو لوں ہی انہیں خان صاحب ساڑے ٹورنمنٹ نو کس طرح دیکھ رہے ہو کچھ رہا تھا لینو یہ تجویز ہے توڑی تجویز ہے جی کمر خان صاحب تھے پتا ہے کی پہ کہنے سن میں صبح گیا ہونا کوروٹی آنے سن کہ پہ بان کبوتر نہ لاؤ بازیہ نہیں اڑھائیں بازیہ اڑھائیں سارے کبوتر زیادہ ہونا خالی کپ پڑھائیں باقی ہوئی کچھ نہیں تو دوستو خان صاحب نے ایک تجویز دی میرے بھائی بھی وہ سن رہے ہوں گے خلیفہ نومی جوڑا باو ناصر تو خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے پنجاب کی سطح بھی یہ کپ کروانا ہے کیونکہ ظاہر ہے ہم نے سامنے کی بھی خان صاحب کے بھی پنجاب کے بڑے اچھے کھلاڑیوں کے ساتھ مقابلے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو اوپن کیا جائے ان کبوتروں کا ابھی کمر خان صاحب نے ایک اپنی تجویز دی کہ پابند کبوتروں کا شوق ہونا در آئے جی کوئی سارے کوئی علیہ دری خراب سارے پاکستان روز خراب ہے کوئی قصور نہیں اللہ تعالی طرف ہوں دے تو دوستو یہ اللہ تعالی کی تدبیریں ہوتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ لہم ایکسکیوزز ہیں جیسے کمر خان صاحب بھی کہہ رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ دوستو اس کبوتر پروی کے پیچھے اگر آپ ماضی میں جائیں تو میں سمجھتا ہوں استاد محمد اجمر خان کیلئے خیل یہ سارا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا تو خان صاحب آپ نے اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے اللہ ان کی مغفرت فرمائے انہوں نے ایک اپنے بڑے اچھے نقوش چھوڑے ہیں ساری کبوتر پروی آپ نے بھائی سے سیکھی بھائی سے سیکھی انہی کی شگردی میں تو خان صاحب پتہ ہے اکثر لوگوں کی ایک رہائے ہوتی ہے اب یاد ہوگا آپ کو خلیفہ نوید بھی ایک دفعہ آئے تھے تو خان صاحب یہ کبوتوں میں کیا پپنا والوں کبوتوں میں کیا خوبی ہے کہ یہ اتنے طوفانوں میں گرمیوں میں کیا ہے ان کے پیچھے بھائی سے آپ تھوڑا تھوڑی سی اس پر روشنی ڈالیں میں تکر کر رہی تو اللہ تعالی طرف گوہ دے جی بس جیڑے مینا زیادہ کر دیں دونوں دے ٹھیک آدم یہ پرانی بریڈے ہیں خان صاحب کبوتر پرانے ہیں ہمارے پاس اس میں اجمل خان صاحب والے بھی کچھ کبوتر ہیں پرانے تو سننے میں تو یہ آتا ہے کہ ان میں کچھ سیالکوٹی سٹاف تھی ہاں سیالکوٹی خودر ہے ہمارے سیالکوٹی خودر ہے انہی کو آگے آپ نے بریڈ کا رنگ دیا تو آئیے دوستو خان صاحب نے آج بڑا ٹائم دیا میں ایک دفعہ پھر خلیفہ نومی جوڑا اور باو ناصر کے بیعات ان کا یہ پیغام انہیں پہ اٹھاتے ہوئے کہ خان صاحب نے یہ تجویز دیا ہے کہ آپ اپن کبوتوں کا شوق رکھیں ہمارا بازیوں کا سلسلہ ہوتا ہے سارے پاکستان ہر کسی کے گیارہ گیارہ آٹھ ہٹھ چلے جاتے ہیں تو گیارہ اڑانے ہیں اڑانے تجوی نہیں ہیں بڑی اڑانے بڑا نمبا کامتے ہیں چھتری والے کبوتر بیٹھ سکتے ہیں دوسرے ہوای کبوتر نہیں بیٹھ سکتے کسی کے بھی تو دوستو میں کیلئے خیل گروپ کا اور بالخصوص استاد محمد اکمل خان کیلئے خیل امیر مختار خان کیلئے خیل اور اسی طرح ان کے فرزند ہیں اور آگے خان صاحب کو بھی اللہ پاک سے تندوسی دے تو نظر یہ آ رہا ہے پنجابی کا فکر ہے ایک ماہ رہا ہے بلے دا بلہ نہ ہوئے مرتھے پھلی ضرور ہون دی ہے تو دوستو فاروق عظم خان نے اپنے والد سے جو شوک جو پند سیکھا اس کا عملی مظہرہ آپ دیکھ رہے ہیں دوزار چودہ کی میں اگر بات کروں تو آپ کو یاد ہوگا کہ سٹار بی بی پیجن کا جو چمپئن بنے تھے وہ فاروق عظم خان تھے تو دوستو کبوتوں کا موسم کی اگر میں بات کروں تو تقریباً ساڑھے نو بجے کے قریب ہم نے میاں والی سے اپنے سفر کا آغاز شوک کیا اور نولی سے پیچھے ہی تھے ہم تو لگ رہا تھا کہ موسم جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے تو اللہ کرے دوستو سب دوستوں کے کبوتر بیٹھیں میں ایک دفعہ پھر اہل پپلا کا اور اس کے ساتھ ساتھ امیر خان عبرار احمد خان اشفاق احمد خان کمر زمان خان امیر اعظم خان جان بھائی اور بھی جتنے شوقین ہیں ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں انشاءاللہ دوستو کھانے کے بعد اگلا وزٹ ہمارا کسی دوسرے چھاپے ہوگا اجازت دیجئے گا اللہ حافظ